بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں یہ ایک گرامہ بور رہے ہیں یہ آپ اس کو جیل بور رہے ہیں سیجن پاکستانی اور انڈین گرفتار ہوئے ہیں جی تو تمام پردیسیوں کے لیے میں بولتا ہوں کہ یہ ویڈیو کیا بھائی یہ خبر لازم ہے کیونکہ دیکھیں ہماری یہ گلتی چھوٹی سی گلتی ہے اور اس کے اوپر جو گرامہ ہے نا اور جو جیل ہے وہ سنیں گے تو آپ حیران رہن جائیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے اکثر ہم پردیسیوں کو نہیں پتا ہے خاص کر کمپنی مسلسہ میں جو کام کرنے والے ہیں ان کو اس کے مطلب کے علم نہیں ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ اگر خدا نہ خواستہ اکامہ ایکسپائر ہو جائے تو بھئی پانچ سو ریال کفائن ہوتا ہے سیکر ٹیم جب اکامہ ایکسپائر ہوتا ہے تو اس ٹیم بھئی ایک ہزار ریال کفائن ہوتا ہے جب تھر ٹیم اگر تیسری بار بھی آپ کا اکامہ ایسا نہیں ہے کہ تین اکامہ ایک اٹھے ایکسپائر نہیں تیسری بار بھی آپ نے اپنا اکامہ رینیو کروانے میں تخیر کی ہے تین دن سے زائد تو اس صورت میں آپ کے اوپر بھائی ایک ہزار ریال کفائن اور ساتھ میں آپ کو ڈیپورٹ بندہ تیسری بار پکڑا جائے نا اکامہ ایکسپائر کی صورت میں تو تیسری بار ڈیپورٹ کر دیتے ہیں ہے یہ بات اپنی جہرے میں رکھیے گا ساتھ میں گرامہ بھی کرتے ہیں تو یہ بات کیوں بتا رہا تھا کہ یہ اکثر بندوں کو نہیں علم ہوتا ہے کہ یار ایک ایکسپائر ہو تو پہلی دفعہ کیا سیکنڈ ٹائم کیا تھرڈ ٹائم کیا ویسے یہی چیز ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں پہلے آپ کو ساتھ میں میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ چیز ہے اس میں لکھا ہوا جی فرسٹ نمبر پر تشہیر یہ گرامے لکھی ہوئے تین ہے کس چیز کے اوپر یہ بھی بتاتا ہوں میں سیکنڈ لکھا ہوا ہے سجن موتی تسل خمستہ سنہ دیکھ لیں پندرہ سال کی کہتا ہے تھرڈ نمبر پر لکھا گرامہ والی تسلال میلین ریال ٹھیک ہے میلین ریال لکھا ہوا ہے یعنی کہ دس لاکھ ریال کا فائن جی دس لاکھ ریال کا فائن ہے جی کس چیز کے اوپر کس گلتی کے اوپر مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ جدہ میں ہیں آپ یہ بائی سب جدہ سے گرفتار ہوئے ہیں آپ ریال میں سعودی کسی بھی شہر میں ہیں آپ کے پاس ایک بندہ آجاتا ہے چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے انڈین ہے چاہے کوئی بھی ہے وہ آپ کو بولتا ہے جی کہ میں یہ کام جانتا ہوں یہ کام جانتا ہوں اگر ایسا کام ہو یار مجھے دھروا دیجئے آپ بولتا ہے ٹھیک ہے یار اگر کوئی ایسا کام ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا اپنا نمبر دے دیں یا آپ وہ بندہ بولتا ہے کہ مجھے یار رہائش چاہیے تو آپ کتنے بندے ہو روم میں آپ بولتے ہوں ہم تین بندے ہیں تو بولتا ہے یار یہ دیکھ لو میرا اکامہ نمبر یا یہ میرا پاسپورٹ ہے یا یار کسی بندے کا آپ کو فون کروا دیا کہ یار مجھے بھی رہائش کے اوپر رکھ لو آپ اس کو رہائش کے اوپر رکھ لیں یا اپنے نام سے اس کو سم نکال کر دے دیں کہ یہ لے سم اپنے اکامہ سے یا بھائی اس کو کوئی بھی کسی قسم کا کام دلوا دیں اس صورت میں اگر آپ پکڑے گئے کام دلواتے ہوئے پکڑے گئے چاہے آپ نے اس کو اپنے ساتھ ٹیکسی میں بٹھایا ہوا ہے گاڑی میں بٹھایا ہوا ہے اور وہ بولتا ہے یہ میرا صدیق ہے تو آپ اس کو ساتھ لے کر جا رہے ہو واقعی اس صورت میں چاہے آپ نے بھائی اس کو رہائش دی ہوئی تب چاہے آپ نے اس کو سم نکال کر دی ہوئی ہے تب تا چاہے آپ اس کو کسی کام کے اوپر لگا رہے ہیں تب بھی آپ کے اوپر یہی جو پندرہ سال کی قید اور دس لاکھ ریال کا جنمان نہ ہوگا لیکن کیوں ہوگا دیکھیں اگر وہ بندہ اللیگل ہوا دیکھیں اکام ایکس پائر حروب مطلوب یا کمپنی مغیرہ سے باغے ہوئے بدون کفیل جو ہوتے ہیں یار یہ بندے اللیگل ہیں لیکن یہ اس زمرے میں نہیں آتے ہیں جس کی میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں یہ بھائی اس میں ان میں کٹنگری ہوتی ہے مثال ان کے اوپر فائن مغیرہ ہوتے ہیں جب شورتہ پکڑے گا فائن کرے گا چھوڑے گا یا ڈیپورٹ کرے گا لیکن یہ وہ اللیگل بندے ہیں جن کے پاس نہ اکامہ ہو نہ پاسپورٹ ہو اور ایسے گھوم رہے ہیں اگر پاسپورٹ ہے تو اپنی پاکٹ میں ہے اس کے اوپر سعودی لیبیہ کا ویزا سٹیمپ نہیں ہے یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے جی ایسا کوئی بھی بندہ جس کے پاس کوئی ایسا پاسپورٹ ہو جس میں سعودی لیبیہ کا ویزا سٹیمپ نہ ہو اور اکامہ بھی نہ ہو کوئی لیگل پروف نہ ہو اکامہ ایکسپیر حروب والے بدون کفیل بدروب والے بھائی الیدہ آتے ہیں وہ اگر بندہ گرفتار ہوتا ہے ڈریکٹلی تو اس کو وہ ڈیپورٹ تو کریں گی لیکن اگر کوئی بندہ اس کی ہیلپ کر رکھا ہے کسی بھی معاملے کو لے کر تو اس کے اوپر بھائی پندرہ سال کی قیادہ اور دس لاکھ ریال کا جرمان ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کوئی بھی آپ کا صدیق ہے دوست ہے بھائی ہے جو بھی ہے اگر تو وہ لیگل ہے ہاں کچھ اس کے پاس مسال کے طور پر اکامہ اس کا اکسپیر ہو چکا یا کفیل حروب دے پھر کوئی مشکل نہیں ہے پھر اس کو شورتہ پکڑے گا ڈیپورٹ کرے گا یہ فائن کر کے چھوڑے گا لیکن اس کے پاس اگر ثبوت پروف کا طور پر سعودی ایبیہ کا ویزا بھی نہیں ہے پاسپورٹ کے اوپر اکامہ تو دور رہ گیا تو اس صورت میں بھائی آپ بھی اس کے ساتھ ہی جائیں گے جیل میں اور فائن وغیرہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے